بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑے مزے کی یونیک سا ایک پراتھے کی ریسٹی بھی لے کر آئی ہوں جو بہت آسان سا بننے والا ہے اور دیکھیں کتنی اس کی لیئرز ہیں اور یہ اتنا کرسپی اور اتنا لائٹ ہوتا ہے کی کیا بتاؤں تو چلیے بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو بنانے کا طریقہ کیا اور اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے سہری میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فریز والے پراتھوں کو اور یہ اتنے کرسپی بانتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے یہ ہے سفید آٹا فائن فلور ہے اس میں میں میدہ بلکل نہیں ڈال رہی ہوں اور یہ بہت گھر کی چیزوں سے بننے والا ہے نمک ڈالا ہے اور یہ ڈالا ہے مہنی گلوکوز اچھا یہ میں بتا دوں کہ اگر گلوکوز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر پی سیوی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو بس آپ نے آٹے کے آٹے کو ڈال پانی کے ساتھ آپ نے اس کو گون لینا ہے اس میں شروع میں بالکل گھی نہیں ڈالے گا نہ کوئی آئل ڈالے گا کچھ بھی نہیں ہے بس ایک دو چیزوں کے ساتھ یہ بننے والا ہے نہ ہی اس میں کوئی دودھ وغیرہ کے ڈیشن ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کی جو ڈو ہے اچھے طریقے سے جب گون جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے یہ بہت اچھا سا جب گون جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا گی یا آپ کے پاس اگر آئل ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں بس اتنا سا لگانا ہے تقریباً یہ 1 ٹی سپون ہی لگا تھا اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں بتا دیوں کہ اگلا سٹیک کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اچھا سا ہے اس کو ریسٹ مل گیا تھا تو میں آپ اس کے بنا رہی ہوں پیڑے یہ تقریباً ہاف کے جی ہے تو میں نے اس میں سے بنے ہیں چھے اس کے آپ کو دیکھیں گے سامنے یہ پیڑے بنے ہیں اس کے چھے ہاف کے جی اور تقریباً جو ایک پیڑا ہے وہ سو گرام کا بنا ہے میں آپ کو ویٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اس طریقے سے اس کو میں نے لیتا سے کر کے رکھی جا رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ان کو ریسٹ پیس آسد ملتا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتیوں کہ اگلا سٹیک کیا ہے جب اچھے سے یہ پیڑے بن کر میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھو پانچ منٹ رکھا تھا اس کے بعد میں ان کو بیلنا شروع کر دوں گی یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ تقریباً ایک پیڑا سو گرام کا تھا تو یہ دیکھیں ہاف کے ایجی میں چھے ہی بنے ہیں تو کتنا آسان ہے اور گھر میں کتنی بچت ہوتی ہے کہ آپ گھر کے صاف ستری یہ طریقے سے پراچھے بنا سکتے ہیں اور تقریباً اگر ایک ایجی ہے تو آپ کے چویلف بنیں گی پراچھے اور بہت مزے کے بنیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے اس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنا کر ان کی اچھے سے صاف ستری بنا کر کھلائیے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے جب پیڑے بن گئے تھے تو اس کے بعد میں نے ہر ایک کو بیل کر رکھ لیا تھا تقریباً اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے کام بھی آسان ہو جاتا ہے اب میں ان کو سب کو بیل کر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگلا میٹڈ کیا ہے جب یہ سارے ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں نے آپ کو یہ دیکھی اچھا یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کو گی میں بنائیے آئل میں بنائیں گے تو تھوڑی در کے بعد یہ سوفٹ ہو جائیں گے گی میں بنے ہوئے جو ہوتے ہیں لائٹ بھی ہوتے ہیں اور کرسپی بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بزار میں جو پراتھا ہوتا ہے کافی دیرتا ہے وہ کرسپی رہتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گی میں بناتے ہیں اچھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے وان ٹی سپون گی لگایا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں ڈسٹ کر رہی ہوں فلور کو اور اس کے بعد میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں اور بھی بہت سے طریقے ہیں میتھڈ ہیں ان کے بنانے کے کس طریقے سے بال دیا جاتا ہے کہ لیئرز بنیں لیکن یہ جو ہے بہت زبردست طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ راچے بنائیں گے تو ان کی لیئرز بھی کافی بنیں گی اور یہ بہت زبردست بنیں گے اور اس طریقے سے آپ ان کو سب کو بیل کر اور لیئرز والے پیڑے بنا لیں اور اس کے بعد جب یہ سارے بان جائیں گے تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے سب کو بیل لینا ہے اب یہ دیکھیں کتنی ان کی لیئرز بننی ہیں اور کتنی ہی آسان طریقے سے کوئی بھی مشکل طریقہ نہیں ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا اس میں فلور لگایا ہے اور اس کی طرح زیادہ مت لگائیے آٹھے کو اور اس طرح سے آپ باس اس کو بیلتے جائیے اور ان کو رکھتے جائیں اس طریقے سے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں تو آپ ان کو ڈی فروز کرنا ہے تو باس اس طریقے سے کہ میڈیوم فلیم رکھیں اور اس میں آپ پر آٹھے کو فرائے کر لیں اب میں اس طریقے سے پلاسٹک شیٹ رکھ رہی ہوں نہ ہی میں اس پہ زیادہ آئی لگا رہی ہوں لوگ زیادہ آئی لگا لیتے ہیں بلکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بلکل نہیں پلاسٹک شیٹ شپ رکھتی ہے اس طریقے سے بس آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سارے پر آٹھوں کو رکھ لینا ہے اور ان کو فریز کر لینا ہے میں اس طریقے سے دیکھیں سارے پر آٹھوں ایر ٹائیڈ بیگ میں ڈال رہی ہوں اور ان کو میں بس آپ فریز کر لوں گی اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اب میں یہ نہیں کہوں گے کہ مہینوں رکھیں بس آپ کچھ دنیوں کے لیے رکھیں تو چیز بھی فریش رہتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہتا ہے بس آپ ایک ہفتے کے لیے رکھ لیں دو ہفتوں کے لیے رکھ لیں تو اس طریقے سے بس آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے جو فراٹھا آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے فراٹھے کو فرائے کر رہی ہوں اور اتنے سان طریقے سے یہ ہے کہ آپ نہ ہی سٹارٹ میں گی نہیں لگانا جب تھوڑا سا پاک جائے جب اچھی طرح اندر سے جو آٹا ہوتا ہے وہ پاک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی گی اوئل لگائے اور میں آپ کو کہوں گی گی میں بھی بنائے تو یہ بہت مزے کا بنے گا بس آپ نے اس پر گی لگانا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ پاک چکا ہے اب اس کو جو باقی ہے وہ گی کے ساتھ اچھا سا کرسپی ہو جائے گا اور اس طریقے سے اس کو پکا لینا ہے اب دیکھیں اس میں کوئی دودھ نہیں ڈالا ہے کوئی بیکنگ پورٹر کوئی بھی چیز نہیں ہے بس آپ نے اگر آپ کے پاس گلوکوز ہے تو ڈال لیجئے اچھے بنتے ہیں نہیں ہے تو پسیوی چینی کے ساتھ بھی وہ ہی کام کرے گا اب اس کو اچھے طریقے سے میں پلٹ رہی ہوں اور دیکھیں کتنا یہ زبردست کرسپی بننا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں یہ کتنا کرسپی پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے بہت آسان طریقے سے بننے والے یہ پراتھے ہیں اور ہر کوئی بنا سکتا ہے بس آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے اور یہ جو میتھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بال دینے والا یہ بہت ایزی اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے اور اس طریقے سے بننے والے یعنی کہ اگر اس میں دودھ بھی نہیں ہیں باقی چیزیں میں نے گئی بھی نہیں ڈالا تو یہ لائٹ بہت لائٹ بنے کاش میں آپ کو اس کی آواز سنا دیتی کہ بھی کس طریقے سے اتنا یہ کرسپی تھا اور اس کی دیکھیں لیئرز کتنی زبردست بنی ہیں اور کتنی آسان طریقے سے بنا ہے کوئی بھی بلکل جیسے بزار والا پراچھے ہوتے بلکل ویسے ہی بننے اور اتنی یہ لائٹ اور اتنی یہ مزے کے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں بس آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں اور دیکھیں اپنے داروالوں کو اپنے پیاروں کو کھلائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ موسیقی